یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا محروم رہنا جائے محروم رہنا جائے کل یہ غلام تیرا اسلام علیکم میں ہوں سمینہ جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پکاؤ دل سے تیاری ہو رہی ہے زبدس قسم کی یہاں پر رمضان کی اور رمضان کی تیاری میں جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس کی گھر میں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے لوگ بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں اور گھر میں خواتین بناتی ہیں تو کبھی کبھی کم بھی پڑ جاتا ہے لیکن ہم آپ کو بہت ہی شاندار سے ایک چارٹ مسالے کی رسیپی بتائیں گے جو کہ سمپل بھی ہے اور آپ بنا لیں گے گھر میں اور اس کو بنا کہ آپ کم از کم مہینے بار تک تو رمضان میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ تین سے چار مہینے بھی رہے گا تو بلکل بہترین رہے گا لیکن ایک مہینے کے بعد اگر آپ اس کو فریج میں رکھ دیں تو بہترین رہے گا کیونکہ ہوتا کہا ہے کہ کراچی کا موسم تھوڑا سا سیلا پن اس میں زیادہ ہے تو ہمیڈیٹی بہت زیادہ ہے تو اس لیے کبھی کبھی کیڑے پڑ جاتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ اس کو فریج میں رکھ دیں ایک مہینے استعمال کے بعد اچھا جی یہاں پر جو انگیریر ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ لیں گے ثابت لال مرش اس سے بھائی یہ ہوتا ہے کہ ایک خانسی کا دورہ ضرور پڑتا ہے اگر وہ تو پلیز آپ لوگ برداشت کیجئے گا یہ میں نے مرشے لی ہیں میرا خالے کتنی ہیں یہ اٹھارہ سے بیس ہے یہ مرشے ٹھیک ہے یہ چھوٹی بڑی جو بھی آپ کے پاس ہے لیکن یہ والی مرش ہوتی تھوڑی تیز ہوتی ہے اور ویسے تو یہ بھی بڑی تیز ہوتی ہے اس کو ہم ہلکا سا براؤن کریں گے بہت ڈاگ براؤن نہیں کریں گے کیونکہ ہوتا کہا ہے زیادہ براؤن کرنے سے مسالے میں ایک بیٹرنس آ جاتی ہے جو کہ اچھی نہیں لگتی ایک ہلکا سا سودھا پن ہونا چاہیے اور اس کے جو یہ دیکھیں گے اس طرح سے سارے فلیورز ہیں وہ اچھے سے باہر نکل کر آنے ہیں ہلکا سا کلر چینج ہوگا تو میں اس کو نکال لوں گی یہ جو میں مسالہ بنا رہی ہوں آپ کو یہ آپ چنلل چارٹ میں ڈال سکتے ہیں میکس چارٹ بنا رہے ہیں دہی بڑوں کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن دہی بڑے کا مسالہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں ہوں گی تو ہمارے ساتھ بلکل رہی گا تاکہ آپ کی کوئی بھی چیز مس نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کی تیاری ادھوری رہ جائے تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی تیاری ادھوری رہے آپ کی تیاری بھی پوری ہونے چاہیے اور آپ کی عبادت بھی بہترین اب آپ دیکھیں کچھ کچھ پہ ہلکا سا کلر آگیا ہے صحیح ہے یہ بہت صحیح ہے دادا آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں بس میں اس کو نکال لیتی ہوں اس پلیٹ میں ٹھیک ہے جو یہ گئے اس کے اندر اور اب اسی میں ہم شامل کریں گے یہ ایک کپ ٹھیک ہے یہ ایک کپ ثابت دھنیا میں نے اس میں ڈال دیا اور اس کو بھی ہم ہلکا سا اسی طرح سے ہم اس کو بھول لیں گے ہلکا سا زیادہ کلر نہیں دیں گے اگین میں آپ کو بتا رہی ہوں اچھے جب آپ دھنیا رکھتے ہیں ایک کپ تو آپ نے جو زیرہ لیا ہے نا سفیر زیرہ وہ آپ آدھا کپ لیں گے جو میرے پاس یہاں پہ موجود ہے چل یہ بھی ہو گیا جا گیا اور اب جائے گا زیرہ دیرے کو تو بس ہم ہلکا سا کریں گے یہ دیکھیں چونکہ پین گرم ہے تو یہ بہت آرام سے ہو رہا ہے اور پین کو میں بند کر دیتی ہوں بس مجھے اتنے ہی کرنا ہے چلیں یہ میں آف کر دیتی ہوں بس بہترین سا یہ ہو گیا یہ دیکھ سکتے آپ ہلکا ساپ اس پہ کلر آگیا ہے یہ بھی اسی میں ڈال دیتے چالیں جی یہ تو ہماری یہ تمام چیزیں جتنی دل میں میں یہ ٹھنڈی کروں گی تھوڑا اس کو پھیلا دیتے ہیں بڑنا کیا ہوتا ہے کہ اس سے بہت ایک دم سے آپ کا گرائنڈر خرابوس ہے اب باقی کی انگیئرنٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہے نمک آپ ذائقے کے مطابق لیں گی لیکن میں اس کونٹیٹی میں کم از کم ون ٹیبل سپون ڈالوں گی ٹھوڑی سی میرے پاس ہینگ ہے ہینگ سے ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے اور حازم بھی ہو جاتی ہیں چیزیں یہ ہے میرے پاس 1.5 ٹی سپون میں نے کالے مرچے لیے کالے مرچے لیے کالے مرچ جائے گی اس کے اندر اس کے علاوہ اجوائن جائے گی یہ ہے تقریبا 3-4 ٹی سپون کالا نمک جائے گا اس میں 1 ٹی سپون لیکن لیبل میں اس کے اندر شامل کروں گی اس کے علاوہ یہ ہے ٹاٹری یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاٹری کے موٹے موٹے دانے سے ہیں یہ بھی پرفیکٹ ہے اور یہ تھوڑی سی تیز ہوتی ہے اور دوسری اکاتی بلکل فائن پاوڈر کی فارم میں تو وہ بھی صحیح رہتی ہے آپ دونوں میں سے کوئی سی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ کھٹی ہوتی ہے جی لوگوں کو کھٹا زیادہ پسند ہے اس کے حساب سے میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون لیکن لیبل اچھا آپ چاہیں تو آدھی کھٹائیں اور آدھی ٹاٹری بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں ٹاٹری کا استعمال کر ہوں ایک کام کرتے ہیں کہ ہم پہلے اب یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور یہ میں مسالہ جو ہے میں اس میں شامل کریں ٹھیک ہے اس مسالے کو ہم نے بہت باریک نہیں کرنا پاوڈر فارم میں نہیں کرنا ہلکا سا ہم اس کو درد را لیں گے ٹھیک ہے جو میں ہاتھ سے خود ہی ڈالنی ہوں تو جلدی کام ہو جائے گا ورنہ تو بھئی بہت ٹائم لگ جاتا ہے سپون سے ڈالتے ڈالتے اور آبیسلی سب جانتے ہیں کہ خواتین جب کیشن میں آتی ہیں تو ہاتھ پاؤں ساپ ستھے ہوتے ہیں چالیں یہ گیس میں اور اس کو میں کور کروں گی سٹارٹ کرتے یہ ہمارا مسالہ جو ہے ہمیں تھوڑا سا درد را چاہیئے بہترین سری ہو گیا یہ دیکھ سکتا ہے الحمدللہ خوشبو بہترین سے آ رہی ہے اور اب باقی یہ جو انگیرنٹ ہے نا یہ میں اس میں شامل کروں گی ٹھیک ہے نا تو یہ گئی کالے مرس باقی کی انگیرنٹ ہم شامل کر لیتے ہیں درد گرے نہیں اس لیے میں ہتیار سے کر رہی ہوں اجوائن اور کالے مرس اور یہ گیا اب اس میں نمک اور ہنگ اس کو بھمباری پیسیں گے ہو چکا ہے اسے پاودر فارم میں ہو گئی چیزیں اس کو ہم کلین کرتے ہوں بہترین سے اس میں خوشبو آ رہی ہے اب اس کو مکس کر لیں گے بہترین سا آپ کا یہ چاٹ کا مسالہ تیار ہو چکے ہیں چاٹ میں ڈالیں چاٹ فوڈ چاٹ میں ڈالیں یا پھر دہی بڑھے کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں مکس چاٹ سموسا چاٹ بہت ساری چیزیں چاٹ کی آپ اس میں دلکل اس کو ڈال سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں یہ ہو گیا اس کو میں جار میں ڈالتی ہوں اے ٹائپ جار میں ڈالی گا چونکہ بلکل گیلہ نہیں ہونا چاہیے صاف ستھرہ ہونا چاہیے اس کو بسم اللہ بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے آپ یقین کریں کہ بزار میں آپ کو نہیں پتا ہوتا خیر بزار کی چیزیں بھی اچھی ہوتی ہیں میں بلکل اس کو منع نہیں کر رہی لیکن کہہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ اپنی چیزیں اچھے سے صاف ستھری سی خود ہی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا بہت سارا مسالہ ہم نے تھوڑے سی انگیجنز کے ساتھ تیار کر لیا ہے تو جناب آپ اس مسالے کو انجوئے کیجئے اپنے رمضان کو بنائیے بہترین عبادت سے بھرپور دسترخانوں کو بہترین سجائیں اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا محروم رہنا جائے محروم رہنا جائے آئے کل یہ غلام تیرا یا رب ہے بہترین